نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم گرہ ستارے رحم میں میں ہوں آپ کے ساتھ سمرن مشرہ اس کارکرم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسا بیٹے گا آپ کا آج کا دن اور جانیں گے آج کیا رہے گا خات تو چلیئے اس کارکرم کی شروعات کرتے ہیں اس کارکرم کی شروعات میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کی کیا کہتا ہے آج کا پنچانگ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جوتیس ٹیرو اور واسطو ایکسپرٹ ڈاکٹر سیما جندل جی سیما جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس کارکرم میں سیما جی سب سے پہلے بات کریں گے آج کے پنچانگ کے بارے میں جانیں گے کہ آج کا پنچانگ ہمیں کیا کہتا ہے ملکل تو اگر ہم آج کے پنچانگ کے بات کریں سمران تو آج ہے درس اغسط دوہجار تیس دن ہے گروہ شاوند ماہز کرشن پکش کی دشمی تیتھی ہے رومنی نکشتر آج بنا رہے گا رہو کال ایک بچ کر پینٹالیس منٹ سے پیارہ ہو کر پین بچ کر اکیس منٹ تک رہے گا سوریہ کرکراشی میں سنچار کر رہے ہیں اور چندرمہ کا سنچار آج بریشب راشی میں ہے سوریہ اودہ پانچ بچ کر تیرالیس منٹ پر تو یہ تھا آج کا پنچانگ جی سیما جی اب ہم بات کر لیں گے آج کے دن وشیش کے بارے میں جانیں گے کہ آج کا دن کن مائنوں میں وشیش ہے سمران اگر آج کے دن کی ہم بات کریں تو دن تو بہت وشیش ہے کیونکہ ساون ماس ہے ساون ماس میں بھی ادھک ماس کا سمیں ہے یہ ادھک ماس بہت شب مہینے ہوتے ہیں جب تب دان کن اتیادی کے لئے ادھک ماس کی بہت مہتتہ ہے اور اس سمیں جو بھی اس طرح کے کاری کیے جاتے ہیں ان کا پر کافی اچھا کافی دو گنا تی گنا ملتا ہے آج گروہ بار ہے مطلب ادھک ماس کا گروہ بار تو گروہ بار کا دن بھگوان وشنو کا دن ہے اور بھگوان وشنو کی پرسنتہ جہاں ہوتی ہے وہاں ماتا لکشمی کا واس ہوتا ہے تو آپ کے جیون میں اگر کوئی آرثی کٹھنائیاں ہیں کوئی کست ہیں تو بھگوان وشنو کی پرد کرنے سے تھسڈے کی پروڑ کی پوجا کرنے سے وہ سارے دوش جو ہیں وہ ساری کٹھنائیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں آج بھگوان وشنو کی اچھی طریق سے پوجا کریں ان کی کتھا کریں پاتھن کریں ان کا اور ششکرپا پرابت کریں تو کیا اپائے ہم آج کے دن کے لئے کر سکتے ہیں تو اپائے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپائے آج اگر وشنو شہسر رام کا آپ پارٹ کرتے ہیں تو وشنو شہسر رام سے بھگوان وشنو کی شبتہ ان کا آشروباد آپ کو ملتا ہے کے لے کے پیڑ میں اگر آپ گھی کا دیا جلاتے ہیں جل ارپیت کرتے ہیں منکہ حلدی چنے کی ڈال گڑ سم ارپیت کر کے گھی کا دیا کے لے کی جڑ میں لگانا چاہیے خاص طور پر جن کا برسپتی کی دلشہ چل رہی ہے جن کے برسپتی شب نہیں ہے کیونکہ برسپتی جو پلانٹ ہے برسپتی اپنے آپ میں کافی وشعال پلانٹ ہے سب سے بڑا پلانٹ اگر ہم تہیں دھرتی اس گلیکسی کا تو اس نے وشعال پلانٹ کے ایفیکٹ بھی ہم پر بہت جادہ ہیں ہمارے جیون میں جو بھی شب کرم ہے ان کا آدھیپتی برسپتی دیو کا ہی ہے تو ہمارے جیون کے اچھے کارے چاہے پڑھائی لکھائی دھن پناپتی ایڈوکیشن اور بیوہ بچوں کا پتر سنتتی یہ سب پر برسپتی کا ادھیکار ہے تو اس طرح کی اس سے سمبندت کوئی بھی کٹ نہیں ہے اگر آپ بھی اس کر رہے ہیں تو آپ کو برسپتی بار کے دن پچھا کرنے چاہیے کے لے کی جڑ میں انگھی کا دیپک جلانا چاہیے اور پردام کرنا چاہیے آج کے دن دودھ میں کسر ڈال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کسر کچھ مہنگا آتا ہے اگر آپ کے پاس کسر ابیلیبل نہیں ہے تو آپ ہلدی ڈال کر بھی پریوک کر سکتے ہیں جین چادکوں کی کنڈلی میں برسپتی کی دشا یا برسپتی کی پلیسمنٹ اچھی نہیں ہے اور آپ ہمیں اپنی کنڈلی بھی دکھا سکتے ہیں تو آپ کو اگر کنڈلی آپ کی سوٹ کرتی ہے تو آپ آج کے دن ایک پکھراج بھی دھارند کر سکتے ہیں پکھراج مہنگا رات میں ہے پکھراج اگر پوازیبل نہ ہو تو ٹوپاج بھی دھارند کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا آج کے دن وشیش کی جانکاری جی سیما جی یہ تو بات ہوئی آج کے پنچانگ اور آج کے دن وشیش کے بارے میں اب ہم بات کر لیں گے راشی فل کے بارے میں جانیں گے کہ آج کون سے راشی کا دن کیسا بیٹنے والا ہے کیا اپائے کرنا کس راشی کے لیے ضروری ہے تو سب سے پہلے بات کر لیں گے میش راسی والوں کی جانیں گے کہ آج کا دن میش راسی والوں کیلئے کیسا ہے کیا اپائے آج کے دن میش راسی والوں کو کرنا چاہیے تاکہ ان کا دن شوب بیٹھ سکے تو سب سے پہلے میش راسی والوں کے پہلے میں بتائیے میش راسی والے عریض آج کا دن آپ کا بہت اچھا ہے شوب دن ہے بہترین بیٹے گا آپ کا من شوشل ایکٹیوٹیز میں کافی لگے گا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے جو سٹوڈنٹس ہیں اگر ان کے پریچھا پرینام آج آنے والے ہیں تو پریچھا پرینام آپ کو بہتر حاصل ہوں گے آپ پورے دن کافی ترو تاجہ محسوس کریں گے تو کل ملا کر آپ کا دن بہت ہی اچھا بیٹھنے والا ہے میش راسی کے لئے ہم اگر آج آپ کیسریہ رنگ پہنتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا مطلب جو سیفرون کلر ہے آج آپ کو بدھارن کرنا چاہیے تو دن کے شبتہ آپ کو پراثر ہوگی اگلی راشی کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو کی ہے ورشب راشی ورشب اس کا مطلب ہے ٹورس تو ورشب راشی آپ کا دن بھی آج بہت اچھا ہے اچھا بیٹھنے والا ہے شب رہے گا بہت لمبے سمیں سے جو کارے اٹکے ہوئے تھے پورے نہیں ہو پا رہے تھے ان کے شب پرینام ملنے والے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کمپلیشن کی طرف جائیں وہ کمپلیٹ ہونے کی طرف انڈیکیشن ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ خاص ریکھتے ہوں کہ آج سہیوگ پراثر ہو اپنے کام میں اپنے ورکپلیس میں اپنے کریئر کو بہتر بنانے کے افسر بھی پراثر ہوں گے آج کے دن کے لئے آپ کا شب کلار ہے سکائی بلو کلار سکائی بلو کلار پہنے اور دن کے شبتہ پراثر کریں تو برشب راشی کے بعد میں ہم لے لیتے ہیں اگلی راشی جو کی ہے مِتھون راشی جیمن آئنز آج آپ کا دن نورمل ہے جیسے روز بیٹھتا ہے اس طرح سے ہی نورمل روٹین چلیں گے آج آپ کے آپ کے من کے جو کارے ہیں جیسا آپ اپنا روٹین ڈٹنا چاہتے ہیں بالکل وہی فالو ہوگا مطلب جیسا چاہ رہے ہیں ویسے چیزیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آج آپ پکنک پر جانے کا پلان کریں اپنے فیملی کے ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ میں انجوائیمنٹ کا دن ہے آپ جو جو جوب کر رہے ہیں ان کو اپنے سہکرمیوں کا اپنے آفیس میں سہیوگ پرابتری کے سنکیت ہیں دل اچھا ہے اور پریبار کے ساتھ میں انجوائی کرنے کا ہے آج کے دن کے لیے آپ کا شب رنگ ہے پیرت گرین کلر جو توتے کا رنگ ہے وہ گرین کلر آپ پہن سکتے ہیں دن کے شبتہ آپ کو پرابت ہوگی پرلی راشی کی طرف بڑھتے ہیں جو کی ہے کرک راشی کرک کینسر دن آپ کا بہت بڑیا ہے دن اچھا ہے اور سفلتہ پرابت کرنے کا دن ہے کسی خاص کاریوں میں آپ کو سکسس پرابت ہو سکتی ہے آپ کی سٹرنٹ اور آپ کی ریپوٹیشن بڑھے گی آپ کو لوگ ریکنگنائز کریں گے سماروں میں جانے کا موقع ملے گا اور وہاں پر آپ کو الگ نظر سے عزت سے سممان کی نظر سے دیکھا جائے گا کل ملا کر دن بہت بہتر ہے آج کے دن کے لئے آپ کا شکرم ہے سلیٹی کرر مطلب لائٹ گری کلر آپ آج کے دن پہن سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں لی راشی کی طرف بڑھتے ہیں وہ کار پائیں گے فیوریٹ دن ہے آپ کے فیور میں رہے گا رکے ہوئے کوئی بھی کام آپ کے مدد سے پورے ہو پائیں گے خاص طور پر بھائی کی مدد بھائی کی ہلپ آج آپ مل سکتی ہے رکے ہوئے کام کو پورے کرنے میں جو پہلے آپ نے کچھ اچھے کارم کیے تھے ان کا فائدہ آج آپ کو ملے گا اپنے کرموں کے پل ہمیں اسے جنب میں بھگتنے ہوتے ہیں چاہے وہ اچھے ہو یا بھورے تو پہلے جو آپ نے کچھ اچھے کارم کیے تھے ان کا فائدہ آپ کو آج ملنے والا ہے آپ کا جو اچھا رنگ ہے آج کے دن شب رنگ وہ ہے کپر کلر 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 دوستوں کے ساتھ میں کھیں گھومنے کی پلانی ہو سکتی ہے کھیں گھومنے کا بچار ہو سکتا ہے آرطک استطیب بہتر ہے اتار چڑھاؤ تو رہتے ہیں جیون میں لیکن پھر بھی اچھے سنکیت نظر آرہے ہیں انکم کے کچھ سورس نظر آرہے ہیں کچھ اچھی جگہ پر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کوئی نئی جگہ سے آپ کو انکم کا فائدہ پرابت ہو سکتا ہے جس سے آپ کو آرطک استطیب میں آپ کو کافی فائدہ ملے گا لاب پرابت ہوگا آپ آج کے دن کے لئے ڈاگ گرین کلر مطلب گہرا ہرے رنگ کلر آپ پہن سکتے ہیں اگلی سکتے ہیں ہم تولاراشی لیبرا آج کا دن آپ کا بہت شاندار ہے اور شام تک ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی خوشی کا محول بن جائے کوئی خوشکبری آپ کو سننے کو مل سکتی ہے رشتہ داروں کا آنا جانا بنا رہ سکتا ہے تو کوئی ملے کر پریوار کے ساتھ میں رشتہ داروں کے ساتھ میں بہت اچھا سمیں بتانے کا دن ہے سواستے بہت اچھا رہے گا تو دن آپ بہت 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 سکتے ہیں سلنا کلر آج کے دن آپ پہن سکتے ہیں دھارن کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں انگلی راشی کی طرف جو کی ہے رشتک راشی سکار پیانس آج کا دن آپ کا ملہ جلہ ہے اچھا بھی کچھ اتار چڑھ ہو سکتا ہے کچھ خاص رسیوشن آج کے دن آپ کو لینے پڑھے اور جو بیاب بیاب سا جڑے ہوئے ہیں ان کے لئے کچھ فائدے کے سنکیت نظر آرہے لاب پرابتی ہو سکتی ہے لیکن کوئی چینجز آج آپ کرنے سے رنگ ہے لال ریڈ کلر تو بڑھتے ہیں انگلی راشی کی طرف جو دھنو راشی سجیٹیری آج کا دن ملا جلہ ہے آپ کے لئے نوکری میں ترقی کے نئے اوسر ملیں گے ہو سکتا ہے کچھ نئے پروجیکٹ آپ کو ہاتھ لگیں جس کے ناغ سا رہنہ ہو پریوار میں شک شانتی کا محول بنا رہے گا ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج آپ سے کنیکٹر ہوں لیکن انجان انسانوں پر حروسہ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے تو کوشش کریں کہ اپنے کام خود سہی پورے کریں اور کسی نئے ویکٹی پر حروسہ نہ کریں آج کے ریش شوبرنگ ہے آپ کا اورنج کلر اورنج کلر راج آپ تہارند کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں لی راشی جو کی ہے مکر راشی آپ آپ بہت ہی اچھا ہے آج ہو سکتا ہے کسی کلوز رنج سے آپ کی ملاقات ہو ان کے کارند دن من اچھا رہے گا پرکول لکچت رہیں گے آپ اچانک آپ اپرافت ہو سکتے ہیں جو لوگ ویاپار میں جڑے ہوئے ہیں انہیں آج دوسروں کے ایکسپیرینس کا بینیفٹ ملے گا دوسروں کے ورک کا جو انہوں نے گیم کیا ایکسپیرینس اس کا فائدہ میں اٹھائیں اور آج کے دن کو شب بنائیں آج آپ کا شب رنگ ہے نیوی بلو کلر پڑھتے ہیں اگلی راشی جو کی سیکنڈ لاسٹ ہے کمرا ایکویری اس کمرا آج اپنی جو اینرژی ہے اچھے کاریوں میں آپ کو لگانے چاہیے جو بینیفٹ دینے والے ہیں جو اچھے کارے ہیں وہاں پر اس پہ آپ فوکس کریں اس طرح کے آپ کام کریں جو لوگ سرکاری نوپریوں سے جڑے ہوئے ہیں انہیں لاب کے سنکیت ہیں سرکاری نوپری والے آج فائدے مند آپ کا دن رہنے والا ہے ویعفار سے جو لوگ ہیں ہو سکتا ہے کچھ نئی پلاننگ آج آپ کریں تو نئی پلاننگ پر کوکس کرنا چاہیے کچھ نئے نئے ویعفار کو بڑھانے کے لئے پلان کرنے چاہیے کوشش کریں کہ آج بولے کم اور سنے زیادہ دوسروں کے بات کو گمبھیرتہ سے سنے اور پھر اس کے بعد کوئی نڑنگ کی سکتی میں آئیں آج کے دن کے لئے آپ کا شب رنگ ہے سکائی بلو کلر آسمانی رنگ آج کابیلیت سے اپنی ورک اپنے پوٹینشل سے اپنی ایفیشنس سے آپ کوئی بھی کام کو بہت آسانی سے کر پائیں گے سلطہ پوروک اپنے کام کو انزام دے پائیں گے جو بیعا پارک کے چھتر میں جوڑے ہیں انہیں دھن لاپ کے سنکیت ہیں کریئر میں آپ کو آگے بڑھنے کی موقع ملیں گے تو یہ موقع آپ کو چھوڑنے نہیں چاہیے آج کے دن کے لئے شب رنگ ہے ڈارک یلو کلر تو یہ تھا بارہ راشیوں کا حال اور کس طریقے سے آج کے دن کو آپ شب کر سکتے رنگ کا شب رنگ جی سیما جی تو یہ ہوا آج کے بارہ راشی اور راشی فل کے بارے ساتھ ہی بتایا گیا راشیوں کو کیا اپائے کر چاہیے جس سے ان کا پورا دن سکتے بریک سے پہلے ہم نے بات کی آج کے پنچان آج کے دن وشیز اور راشی فل کے بارے میں سیما جی سب سے پہلے ہم سے سوال کیا ہے سمیر نے کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو اس میں انہیں لاؤس ہو جاتا ہے یہ کب تک اپنا ویپار شروع کر پائیں سمیر جی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لاؤس کی وجہ کیا ہے اور تک آپ اپنا گیا کار شروع کر پائیں گے تو جو سپرد ہم نکال پا رہے ہیں آہ دا ورل کارڈ پھر ہے دا ورس کارڈ پھر ہے دا ہمیٹ کارڈ سمیر نے کہ ہی میں دیکھ رہی ہوں کی پورے منیویوگ سے آپ اپنے کاری کو نہیں کر رہے ہیں اور آپ دھیان اپنے کام کی طرف نہ کر تہیں اور چلا جاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کام میں لاؤس لیتا ہے اپنا کام کب تک شروع کر پائیں گے اگر میں اس کو دیکھو تو مجھے دونوں جسے کافی بہتر نظر آ رہی ہیں ستمبر کا مہینہ خاص طور مہت اچھا ہے اور آپ کی پریشانیوں سے آپ کو باہر نکالنے والا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ اپائے کرنے ہوں گے اگر آپ شنی کے اپائے کرتے ہیں اگر روچ سرسو تیل کا دان کرتے ہیں خاص ساتھ پریشانی وار کو آپ کو ان کی کرتے رکھے تان ہیں وہ جلد ہی تعلق ہونے کے سن کے نظر آ رہے ہیں جسیما جی اگلے درشک ہے کاجل ان کا نائید دنتی وارا سے ان کا سوال ہے کہ انہیں اور ان کے پتی کو ایک دوسرے سے طلاق چاہیے پر گھر والے دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے اور طلاق کی سیچویشن پہتک ہو پائے گے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کاف کافی ڈیمنٹ ہے طلاق کے لیے اور پڑا سوال دیپریشن کے ستی بھی ہے مانسی کاؤسات کے ستی بھی ہے اور مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ نیور کیوٹر میں الگ ہو کائیں گے اور آپ کی بارڈننگ سٹرانگ ہونے کے سنکر نظر آ رہے ہیں مجھے ہو سکتا ہے کہ کچھ کمیونکیشن پابلم تھی کچھ مسانڈرسٹرنگ تھی مسانڈرسٹرنگ دور ہو جائے اور نیور فیوچر میں آپ دوارہ سے ایک ہو جائے اور آپ کا صالح بھی آپ جو ساتھ وہ کافی اچھا رہے گا بارڈی ہوں کہ آپ پڑا سا دستسٹسوائی ہے ضرور اپنے پتی سے لیکن وہ بھی جو مسانڈرسٹرنگ ہے وہ دور ہو جائے گی مہرحال اگر آپ میں اپی بتاؤں اچھے زیوان کے لیے تو آپ کو سوریا کو آٹر دینا چاہیے اور روج مندر میں ٹیا لجرانا چاہیے جس سے کہ آپ کو مرموان کے شبیت پرافت ہوگی پوزیٹی بری رہے گی اور اچھا سوچ کر اچھے کچھ پھر پائیں گی اپنے میں جی سیما جی اگلے درشک کا نام ہے دینیش اور یہ چاپا سے ہیں ان کا سوال ہے کہ سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی سرکاری نوکری لگے گی دیکھ لیتے ہیں دینیش سرکاری نوکری لگنے کے کیا یوگ ہیں تو مہنف صاحب کر رہے ہیں سرکاری نوکری کے لیے اور کارڈ کافی سٹرونگ ہے کافی پوزیٹیو کارڈ آپ کے نکل کر آرہے ہے اور کچھ نئی سٹیٹیجی کے ساتھ پران نوکری لگنے کے اچھے سنکیت ہیں اگر ہم 24 میں تو 33 میں تو کٹھنائیاں نظر آرہی ہیں لیکن اگر آپ کچھ اپائے کرنے تو کٹھنائیوں سے بہار آسکتے ہیں 24 سو س کچھا نوکری لگنے کے پوزیٹیو سنکیت ہے تو اگر دیکھے کہ نوکری لگنے میں دور کرنے کے لئے کٹھنائی کیا جائے سکتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ ریسپتی کے منتروں کا چاہم کریں اور اگر آپ ہمیں اپنی کھنگلی بھی دکھا سکتے ہیں ایک بار ہم وہ دیکھ تو یہ آپ کے لئے کافی اچھا سنکیت ہوگا آپ کافی انٹیلیجنس سے اپنے ورک پر فوکس پھائیں گے اور آپ جلدی لگنے کے چانس بھی بن سکتے ہیں جی سیما جی آپ کا بہت بہت دھنیواد اس کارکرم میں آنے کے لیے درشکوں کو اہم جانکاری دینے کے لیے سکتے ہیں دھنیواد تو یہ تھی جوتیس تیرو آواستو ایکسپرٹ ڈاکٹر سیما جندل جی جنہوں نے آج کے پنچانگ کے بارے میں بتایا دن ویشیس راشی فل کے بارے بتایا سادھی کس راشی کو کیا اپائے کرنا چاہی تاک ان کا دن سب سکے اس کے بارے میں بھی جانکاری دی اس کے بعد بتایا کہ جن درشکوں نے سوال کیا ان کے سوالوں کے جواب دیئے ساتھی اپائے بھی بتایا اسی کے ساتھ گرہ ستار اور ہم میں آج کلے فلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت مجھے